وہ روالہ میں حلقہ این اے ایک سو چھپن سے پی ٹی آئی کے امیدوار چودری نظیر احمد جٹ اور خالد نصار ڈوگر پر بجلی چوری کے الگ الگ مقدمات درش کر لیے گئے ملزمان کا کہنا ہے کہ ہمیں آئندہ الیکشن سے دور رکھنے کے لیے اوچھے ہدکنڈے استعمال کیا جا رہے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے میاں شاہد سلیم سے شاہد بتائے گا پی ٹی آئی کارکنان پر مقدمیں درش کیے گئے ہیں بجلی چوری کے کیا تفصیلات ہیں جی بالکل ملک میں آئندہ ہونے والے جو عام انتخابات ہیں اس میں حصہ لینے کے لیے بورے والا کے حلقہ این اے ایک سو چھپن سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں چودھے نظیر احمد جڑ جو کہ سابقہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں ان پر اور پی ٹی آئی کے ہی ایک سو چھپن کے امیدوار خالنصار ڈوگر جو ہے ان کے اوپر بجلی چوری کے دو الگ الگ مقدمات جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے جو ایف آئی آر کا مطن ہے اس میں جو ایس ڈی آئی وابدہ ہے ان کا موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو بجلی کے میٹرز ہے اس میں ٹیمپرنگ کر کے جو بجلی چوری کی جا رہی تھی اور جو خالنصار ڈوگر ہے ان پر جو مقدمہ تھا نا فتح شاہ میں درج کیا گیا ہے جبکہ یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہمیں آئندہ الیکشن سے دور رکھنے کے لیے اوچھے حد کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شاہد سلیم بہت شکریہ آپ کا